ایک ایسی میریج جس کے اندر جو دونوں پارٹیز ہیں جو کہ میریج پرفارم کرنے جا رہی ہیں ان میں لیکل کپیسٹی ہو آفر اینڈ ایسیپٹنس ہو اور اس کے بعد اس میں ایک ڈاور فکس کیا گیا ہو اور ویڈا فری کنسنٹ آف دا پارٹیز پرفارم ہو اور اس میں کوئی کسی قسم کی پروہیبیشن نہ ہو کیونکہ جب میریج کے اندر پروہیبیشن آ جاتی ہے تو وہ میریج یا تو ارگولر میں چلی جائے گی اور یا پھر وہ وائڈ کے اندر چلی جائے گی اب سوال آتا ہے کہ what is an irregular marriage تو جو یہ irregular marriage ہے وہ بیسیکلی ایسی marriage جو further regularize ہو سکے اس میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص fifth marriage کرے کیونکہ four marriages کی as per quran and sunna اجازت ہے تو اگر کوئی fifth marriage کرے تو یہ irregular ہوگی until and unless پہلی چار میں سے اگر کوئی مر نہ جائے کسی کو طلاق نہ ہو جائے اس وقت تک یہ جو آپ کا marriage ہے وہ fifth marriage irregular رہے گا یا secondly ہے unlawful conjunction what is meant by unlawful conjunction unlawful conjunction کا یہ مطلب ہے کہ دو ایسے رشتوں کو دو ایسے محرمات کو ایک وقت میں اکٹھا کرنا کہ جن کو اکٹھا کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو اگر دو محرمات کو ایک وقت میں اکٹھا کیا جائے گا تو یہ unlawful conjunction کہلائے گا اور unlawful conjunction جو ہے ایسی marriage کی شریعت اجازت نہیں دیتا in the same way اگر difference of religion ہے difference of religion کے اندر جب ہم کہیں گے تو ایک جو مسلم ہے وہ مرد کے اگر ہم بات کریں تو مسلم مرد جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اگر other than کسی کافر کے ساتھ یا سکھ کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے تو وہ irregular marriage میں آ جائے گا یہ اگر کوئی marriage during عدد ہے یا کوئی marriage جو ہے ایسی ہے جو without witnesses ہے تو یہ وہ تمام kinds of marriages ہیں جو کہ irregular marriage ہیں جن کو فردر کیا کیا جا سکتا ہے regularize کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اگر fifth marriage کر لی ہے پہلی چار میں سے کسی کا انتقال یا کسی کو divorce دے دی تو fifth automatically اس کی regularize ہو جائے گی in the same way ملافول conjunction اگر ہے مطلب اس نے دو بہنوں کو اگر ایک ساتھ رشتے میں کٹھا کی ہے تو اگر پہلی کو طلاق دے دیتا ہے یا وہ اس کے انتقال ہو جاتا ہے تو definitely دوسری کے ساتھ اس کی marriage regularize ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر ایک مسلم کسی ہندو کے ساتھ یا سکھ کے ساتھ یا other than اہل کتاب اگر کسی بھی مذہب کے ساتھ شادی کرے گا تو definitely وہ بھی irregular classify ہوگی until and unless وہ اپنا مذہب change نہ کر لے اور عددت کا period جو کہ different ہے عددت کا topic میں detail میں discuss ہوگا تو اگر عددت کے دوران marriage کیا جائے تو وہ irregular اور اس طریقے سے without witnesses as per sunnila اور یہ جو classification ہے یہ as per sunnila ہے کیونکہ as per shri Allah جو marriage ہے وہ یا تو valid ہوگی یا پھر wide اور wide marriage کونسی ہے ایک ایسی marriage جس کی اسلام میں بلکل گنجائش ہے ہی نہیں جس کو بلکل regularize کیا جا سکتا ہی نہیں ایسی marriage کو wide marriage کہا جائے گا جیسے کچھ prohibited degree of relation اب یہ prohibited degree of relation میں کیا چیز آ جاتی ہے prohibited degree of relation میں کچھ وہ رشتے جن سے اسلام نے منع کیا ہے on the basis of consanguinity مطلب خونی رشتے جن کو محرمات کہتے ہیں fosterage ایسے رشتے جو دودھ پلانے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور affinity وہ رشتے جو affiliation جیسے ایک شخص اپنی ساس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو یہ سارے رشتے wide میں چلے جائیں گے یا اگر ہم اس کے ایک اور قائم دیکھیں تو polientry polientry کا مطلب کیا ہے کسی ایک عورت کی ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ شادی تو یہ wide marriage میں ہوگا wide اور irregular marriage میں جو main difference وہ یہی ہے کہ جو wide marriage ہے اس کو آپ regularize کر ہی نہیں سکتے وہ a b initial wide ہے اس کا جو out come ہے off spring کا جو بچے ہیں وہ totally illegitimate ہوں گے یہ کوئی right create نہیں کرتی on the opposite side جو ہمارا irregular marriage ہے although اس میں جو relation ہے husband and wife کا وہ equal to zna ہے but اس کا جو off spring ہے اس کو legitimate consider کیا جاتا ہے اور valid marriage ایک ایسا marriage جو marriage کے تمام essentials کو پورا کرے گا وہ valid marriage کہلائے گا چاہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ